حضرات مومنین گل پوشی کا سلسلہ یہی پر ختم ہوتا ہے اب میں آج کی اس محفل کی صدارت کر رہے عزت ماب آلی جناب سید مجاہد حسین نقوی صاحب سے صدر محترم سید مجاہد حسین نقوی صاحب سے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات پیش کریں میں پسط ادب اترام گزارش گزار ہوں آلی جناب صدر محترم آلی جناب سید مجاہد حسین نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی کلمات پیش کریں نارا حیدر حسین یق حسین یق نارا سب سے پہلے چوتھے امام کے ولادت کے اس موقع پر سب کو مبارک بات دیتے ہیں مہمانِ خصوصی جناب ویسال مہندی صاحب جو جوگی پرے سیائے ہوئے ہیں فقر ملت ڈاکٹر یاسو عباس صاحب مولانا ایجاز عطر صاحب نگر پالکہ چیرمین رنجی شروہستو صاحب ودایگ اوپہندر راوہ صاحب اور اس منج پہ اور ہمارے ساتھی جتنے بھی ان کا استعبال ہے اور ہم آپ کے شکر اگزار ہیں کہ اتنے ٹائم نکال کر اس برسات کے موسم میں آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں حالانکہ ایک خاصہ ہونے کی وجہ سے لکھناؤں میں ٹراما سینٹر میں بہت ہی زبردست بھینکر آکھ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میمانِ خصوصی آنے تھے ڈاکٹر دینے شرما جی برجیش پاٹک صاحب ہمارے وقت منتری موسین عزا صاحب وہ نہیں آ پائے اب ایک اتفاق ہے اس کے لئے ہمیں افسوس بھی ہے افسوس کیا ہے وہاں پہ ایک ایسا حادثہ ہوا نہیں آئے کوئی بات نہیں مگر ہم لوگ اس محفیل کو آرام سے اور دھوم سے منائیں گے دل سے مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر یاسو عباس صاحب جو ہمارے مولانا ہیں فقر ملت ہیں اس قوم کو آگے بڑھانے کے لئے کتنی کوششیں کر رہیں یہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چھکس چھٹا ساتھوہ آٹھوہ جیسا انہوں نے بتایا کہ شیعہ کالیج میں فری ایڈمیشن سب فری فیس میں اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو یہ اٹھوا لیتے ہیں بلوا لیتے ہیں محبت سے بھی قائدے سے ان کے مہباب سے کہے کر دی سرکار اگر ہم یہ ایک ایجوکیشن ہے مگر سرکار ایک چیز کا آپ کو اور بھی دھیان دلانا چاہتے ہیں ہماری قوم بیروزگار کی طرف بیروزگاری کی طرف زیادہ بڑھا رہی ہے بیروزگاری نوجوانوں میں نائنٹی پرسنٹ بیروزگار یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس لڑکے سے پوچھئے جس ٹائم وہ اپنے گھر میں انٹری کر رہا ہو سب جھگا کے جاتا ہے اس کی ماں اس کی بہن اس کی بیوی سب اس کا استعبال مسکرا کرتے ہیں مگر دل رو رہا ہوتا ہے آج ہر طرف وقت بورڈ لکنوں میں بارہ بنکی میں جہاں پر بھی ہے وقت اتنے عقاف ہیں کہ آپ ان کو کچھ نہیں آپ پانچ ہزار روپائے کے اوپر دس ہزار روپائے کے اوپر آپ ان کو جاگ دے سکتے ہیں یہ آواز اگر کوئی اٹھا سکتا پوری قوم کی تو فقر ملد مولانا ڈاکٹر یاسو ابباد صاحبی اٹھا سکتے ہیں یہاں سے لے کر دلی تک اس کی آواز اس کی گونج وہ ان کی سنائی دے سکتی ہے دوسری ہمارے مولانا بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہے شیعہ ہوں یا عائل سنت کے ہوں پیش امام ہوتے ہیں ان کی تنقاہ ہوتی ہے دو ہزار تین ہزار موزن کی تنقاہ ہوتی ہے ہزار ڈیڑھ ہزار وہ بہت مشکل سے دی جاتی ہے سرکار اوقاف اتنا خالی نہیں ہے کہ ان کی تنقاہ دو ہزار تین ہزار دو ہزار تین ہزار میں ہوتا کیا ہے ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو ہمارے خیال سے ہماری قوم ایک راہ پر ترقی کی راہ پر بڑھ سکتی ہے دوسرے ہمارے یہ اوقاف جو بارہ بنکی کا کربلا سیویل لائن کا ہے یہاں کے اوپر کچھ ناجائز گنڈے طبقے کے لوگ ناجائز جن کا ضمیر خمیر سب گندہ ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کسی بھی طریقے سے کسی بھی حال میں اگر آ کے ہم سے سیب نپڑ لے پوری قوم کو جیسا اس نے دبا کے رکھتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر نپڑ لے تو میں مان لوں گا کہ وہ ایک باپ کی اولاد مجاہد مجاہد حسین نپڑی اتنے لوگوں کی بھی چیلنج کر رہا ہے کہ جس کے اندر اگر یہ کرولا کی زمین پہ یا یہاں پر اوقاف میں اگر کچھ گڑھ بڑی کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا خامیازہ بھکتے گا بھکتنے کے لئے وہ بھی آج سے آج سے کھلا چیلنج ہے ان کو اس منج سے یہ چوتھے امام کی ولادت کا منج ہے اس منج سے میں چیلنج کر رہا ہوں آج سے وہ اپنی اُلٹی گنتی شروع کر دیں باقی چونکہ ہمارے شائر یہاں پہ موجود ہیں ہندوستان کے عظیم شاہر آئے ہوئے ہیں گوھر منظر بوپالی صاحب ماجی دیوبندی صاحب ہیں بیتا واللوری صاحب ہیں فقری میں رٹھی ہیں ہم ان سب کا استقوال کرتے ہیں سرزمین بارہ بنکی پر واقعی مولانا یاسوب باہ صاحب سے ہم ضرور ایک التجا کریں گے کہ قوم کے وارے میں جیسا وہ سوچتے چلے آنے ایک کمیشن کے لیے یہ ہم آپ اور اچھی غبر دے دے رہے ہیں ایک کمیشن کے لیے دلی میں محنت کر رہے ہیں کہ شیعہ کمیشن بن جائے جس سے ہم اپنی تکلیف اس کمیشن کے ذریعہ آگے بڑھا سکتے ہر جن ایک ہر جن وں یا ہندوستان میں ایک کمیشن ہو جس سے ہم جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہاں پہ لے جا سکیں تاکہ ہم آپ کے اور شائروں کے بیچ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کا پھر سے ایک بار استقبال کرتے بہت شکریہ آدھا کرتے جو اتنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ آئے بہت شکریہ خلا عبد موسیقی